وزیر آدم شہباز شریف نے قومی اسملی سے اعتماد کا ووٹ اے لیا ایک سو اسی اراکین نے وزیر آدم شہباز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اعتماد کے ووٹ کی قراردات پیش کی گئی بلاول بھٹو نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو دکھا دیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے پی ٹی آئی سے مذاکرات کا واحد ایجنڈا ایک ساتھ الیکشن کا انعقاد ہوگا وزیر آدم شہباز شریف کا قومی اسملی میں اظہار خیال کہا آئین بنانا اور ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے عدیہ ری رائٹے ہی کر سکتی پارلیمنٹ کے آئین اختیار کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی مذاکرات کے ذریعے حل نہ نکلا تو چودہ مئی کو الیکشن کرانے کا فیصلہ موجود ہے چیف جرسس عمرتہ بندیال کے الیکشن تاریخ کیس میں ریمارکس کہا عدالت مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتی سیاستدانوں کو خود سے مسائل کا حل نکالنا چاہیے آج کی سماعت کا مناسب تحریری حکم جاری کریں گے حکومت اور آپوزیشن شام چھے بجے مذاکرات کے لیے تیار وزیر قانون آزم نظیر تارر اور پی ٹی آئی راہنما علی زفر کے مابین رابطہ دونوں طرف سے وفود سینٹ سیکریریٹر میں مذاکرات کریں گے اتحادی جماعتوں اور پی ٹی آئی کے نمائنوں کو بھی غیر رسمی باتچیت میں شامل کیا جائے گا سپریم کورٹ نے ایک راستہ دیا اب سیاسی قیادت کا امتحان ہے ہم نے جمہور توڑنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے راہنما پی ٹی آئی شام عمود قریشی کی میڈیا سے گفتگو فواہ چودری بولے کہ سیاسی جماعتوں کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ملنا چاہیے ایسا ہوا تو کوئی بھی حکومت الیکشن کیلئے فنڈز جاری نہیں کرے گی پہلے فیصلے ہوں گے پھر انتخابات سپریم کورٹ کے فیصلے پر کسی کو حکم ادولی کی جررت نہیں ہوگی شریف خاندان کی تاریخ ہے انہوں نے کوئی کام اقل کا نہیں کیا صدر پی ٹی آئی چودری پرویز راہی کی میڈیا سے گفتگو کہان نگران حکومت دو ماہ کے لیے آئی اور ہر کسی کے خلاب جھوٹے کیسز بنائے گئے قومی اسملی جناس سے پہلے ارکان کی لذیذ کھانوں سے توازو وزیراعظم شہباز شریف کا پارلیمنٹیرینز کے لیے احزاز میں زہرانہ، مٹن، کورما، چکن، باربیکیو، مکس، سبزی، کھیر اور آئیس کریم کھلائی گئی پی ٹی آئی کے منرف ارکان بھی وزیراعظم کے کھانے سے لطف اندوز ہوئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے متحدہ قومی مومنٹ کے وفد کی ملاقات ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور مردم شماری پر تبادہ خیال کیا گیا ایمکیم نے مردم شماری پر تحافظات دور کرنے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا اور راولپنڈی میں پاک نیوزلینڈ ونڈے سیریز کا پہلا میچ جاری نیوزلینڈ کے بلے بازوں کی محتاط بیٹنگ پاکستانی ٹیم میں پانچ تبدیلیاں امام الحق، سلمان آغا، محمد نباز، نصیب شاہ اور شان مسوط ٹیم کا حصہ موسیقی